موسیقی دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آتی رہے گی معزز مہمانہ نے گرامی اور میرے بہت ہی قابلے زی احترام بسادرہ کرام اور عزیز طلبہ اسلام علیکم الحمدللہ آج چودہ اگست دوہزار چوبیس کو وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان اٹھتر برس کا ہو گیا ہے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے شعبہ تاریخ اور ڈائریکٹریٹ آف سٹوڈنٹ ایڈوائزری اینڈ کانسلنگ کے تعاون سے اور ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز کی زیر سرپرستی آج اس سیمینار یوم چشدید احد کا انقاط کیا جا رہا ہے آج کے اس اہم اور یادگار دن کے موقع پر میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ دوہزار چوبیس کا سال علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دوہزار چوبیس میں انیورسٹی نے اپنے پچاس سالہ قیام کا جو سنگے میل ہے وہ عبور کر لیا ہے یعنی انیورسٹی پچاس سالوں کی ہو گئی ہے تعلیم سب کے لیے اور تعلیم آپ کی دہلیز پر کہ منشور پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بلا تخصیص رنگ و نسل تعلیم پاکستان کے گوشے گوشے میں پہنچانے والی علامہ اقبال اپن انیورسٹی اپنے قائد قائد عظم کے اس جو ان کا ایک نصیحت تھی اس پر عمل پیرا ہے سختی سے عمل پیرا ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہونے چاہیے تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ ہر شہری کو متوازی طور پر ملنے چاہیے اور وہ جدید تعلیم سے ہم آنگ ہونے چاہیے انیس سو چوہتر میں قائم ہونے والی علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے اگر ہم تعلیمی سفر کا جائزہ لیں تو خطو کتابت سے شروع ہونے والی انیورسٹی کا یہ سفر دو ہزار چوبیس میں ڈیجیٹلائزیشن سے ہم آنگ ہے شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود کے ویجن کے مطابق دو ہزار چوبیس کا سال یونیورسٹی کی پچاس سالہ کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کا سال ہوگا تجدید احد کا سال ہوگا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میاری تعلیم نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے بھی باہر اپنے طلبہ کو پہنچاتی رہے گی تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اس تقریب کا آغاز طلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں طلاوت قرآن پاک کے لئے میں مدعو کرنا چاہوں گی کاری محمد ویسال کو کہ وہ آئیں اور اس تقریب کو طلاوت قرآن پاک سے پرنور بنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الكبیر جنات عدنی یدخلونها یحلون فیها من اساور من اساور من ذهب موسیقی موسیقی صدق اللہ العظیم ترجمہ اور ہم نے اس قرآن کا وارث اپنے بندوں میں سے انہی کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا پھر انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جہانوں پر ظلم کرتے تھے اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں اور کچھ وہ ہے جو اللہ کی توفیق سے نیگیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ بسنے والے باغات ہے جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور ان کا وہاں لباس ریشم کا ہوگا وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں عمر بر کیلئے ہم غم سے نجات دے دیا بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا قدردان ہے جزاک اللہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میں ناتے رسول مقبول کے لئے بلانا چاہوں گی محترم زہیر عباس کو کہ وہ آئیں اور ناتے رسول مقبول پیش کریں ہم نے سینے میں مدینہ جنب سارا کھا ہے اکس دل گمب دے خزرا کا بنا رکھا ہے اکس دل گمب دے خزرا کھا بنا رکھا ہے اکس دل گمب دے خزرا کھا ہے دونو یعلم کو ہی دیوان نہ بنا رکھا ہے دونو یعلم کو ہی دیوان بنا رکھا ہے بس اُسی ذات سے ہے دونو جہاں میں رانک ہے ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے سر کا ٹاکر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں سر کا ٹاکر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑا رکھا ہے جن کو قرآن محمد نے پڑا رکھا ہے اکس دل گمب دے خزرا کھا بنا رکھا ہے اگر ہم آج کے دن کی مناسبت سے بات کریں تو چودہ آگست محض ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا قومی تشخص ہے یہ ہمارے عباؤ اجداد کی ان بے مثال گربانیوں کا سمر ہے جس کے نتیجے میں آج ہم ازادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں یہ وہ ساہر ہے جس کی تلاش میں بے شمار ستارے جو ہیں وہ بے نور ہوئے ہیں یہ علامہ محمد اقبال کا دیکھا ہوا وہ خواب ہے جس کی عملی جو تعبیر ہے قائد عظم نے اس عظیم ملک پاکستان کی شکل میں قوم کو دی ہے چودہ آگست کا دن اپنے سرزوین پاک سے وفاداری اور حب الوطنی کی تجدید کا دن ہے ہر سال کی طرح علامہ اقبال اوپن انیورسٹی ازادی کے اس پروکار دن کو بھی ملی جوش جذبے کے ساتھ بنانے جا رہی ہے آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے ہمارے درمیان شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود موجود ہیں جن کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ایسے علمی پروگراموں کی سرپرستی کرتے ہیں اس کے علاوہ ووٹ آف تھینکس کے لیے ہمارے ساتھ ڈی جی آئی آر ایس ملک توکیر صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے درمیان دو سپیکر موجود ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی شعبہ تاریخ کی چیئر پرسن ڈاکٹر کشفر سلطانہ کو کہ وہ آئیں اور آج اس دن کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں میں آپ سب کو چودہ اگست کے دن کی مناسبت سے اس سیمینار میں خوش آمدیت کہتی ہوں پرچم کشائی کی اس تقریب کے ساتھ ساتھ اس سیمینار کے انعکار کا انعکار اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ زندہ قومیں اپنے قومی دنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی بلکہ اس دن کو منانے کے ساتھ ساتھ تجدید اہد بھی کرتی ہیں جیسا کہ اس سیمینار کا انوان بھی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان آج اپنے اٹھترمے سال میں داخل ہو گیا آج کا دن صرف یوم آزادی کے جشن کا دن نہیں بلکہ تجدید اہد کا دن ہے اللہ نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا اس کی یوت اس کی سب سے بڑی طاقت ہے جس کی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ہم سب ترقی و کامرانی کی راہ پر غامزن ہو سکتے ہیں تجدید اہد اور جشن آزادی کے حوالے سے پاکستانی قوم کو ڈھیرو مبارک بات اپنے روایت کو قائم رکھتے ہوئے علامہ اکبال اپن یونسٹی اس سال بھی جوش و جذبے کے ساتھ آزادی منا رہی ہے اور شعبہ تاریخ اس سلسل میں آج آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہے اگر تاریخ کے اوراک کی ورگردانی کریں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے قیام کی سالگیرہ ملک کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہوتا ہے جو الگ وطن کے حصول کی لازوال جدوجہد اور انگینیت قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہیں یہ اہم ترین دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان آنہ ہن نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر کس طرح الگ وطن کے حصول کی جدوجہد جاری رکھی اور اپنے مخلص جذبے اور انتک کوششوں سے اس منزل کو حاصل کر کے دم لیا جس کا حصول ہندوستان کی تاریخ میں بظاہر ناممکن نظر آتا ہے اگر ہم ان حالات و واقعات کا تجزیہ کریں تو واقعی ناممکن نظر آتا تھا لیکن تاریخ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے یہ بھی کہ اصولی طور پر تو پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کے پہلے فرد نے اسلام قبول کیا مگر اس خواب کو تعبیر مہیا کرنے کے لیے مسلمانہ نے ہند کی انگینیت نسلوں کو طویل دور تک جدوجہد جاری رکھنا پڑی الگ تہذیب و ثقافت زبان و عدب فنون و لطیفہ اقدار و رواج قوانین و زوابط روایات و روجانات غز زندگی کے ہر پہلو سے مسلمان آنے ہند نے خود کو ایک الگ قوم کے طور پر برسگیر پاک و ہند میں شناخت کروایا اور ہمیشہ اپنے اس رنگ کو برقرار رکھا کاوشو کا یہ کارمہ چلتا گیا چاراک سے چاراک چلتے گئے یہاں تک کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کی مبارک دن مسلمان آنے ہند کا وہ دیرینہ خواب حقیقت کی صورت میں ڈھل گیا اور چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آ گیا چنانچہ یہ دن ہمیں ان افراد کی یادوں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے جنہوں نے نسل دن نسل دو قومی نظریہ کو زندہ بھی رکھا اور شعوری اور لا شعوری طور پر قیام پاکستان کے لئے جدوجہد بھی کرتے گے اس دن ہمیں ان گمنام شہیدوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جن کی وجہ سے برسگیر میں مسلمانوں کی آزاد ریاست کی جدوجہد پائے تکمیل تک پہنچی وہ در حقیقت ایک الگ قوم کے فرد کے طور پر آزاد ریاست پاکستان کی جدوجہد میں مصروف عمل تھے جب ہم قیام پاکستان کی جدوجہد کے ان ذاویوں کی سامنے رکھیں گے تو یقینی طور پر ہماری نظروں میں اس آزاد ریاست کی قدر و منزلت مزید اُبھر کا سامنے آئے گی ہم سپاس گزار ہوں گے اور یہ احساس تازہ ہوگا کہ آزاد ریاست کسی بھی قوم کے لئے زمین پر سب سے بڑا اتیاء خداوندی ہے مسلمانہ نے ہند کی الگ ریاست کے لئے جدوجہد کی طویل تاریخ جو پاکستان کے کالب میں ڈھل گئی ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کی مشکلات کو سمجھنے اور قربانیوں کا ادراک کرنے کے قابل بنائے گی جو آزادی کی جدوجہد میں یا تو مصروف ہیں یا اس سفر سے گزر چکے ہیں جو لوگ مصروف ہیں جنہیں ابھی منزل نہیں ملی مثلا ہم اہل کشمیر کے دکھ درد کا اندازہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں جن کی جدوجہدی آزادی کا عرصہ ہماری آزادی کے برابر ہے وہ سات دھائیوں سے مسلسل اس راہ پر غامزن ہیں قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اور آزادی کی شما کو اپنے لہو سے روشن رکھا ہے جناب صدق یہ صورتحال ہمیں آزاد وطن کی قدر و منزلت کا احساس دلاتی ہیں کہ جہاں ہم آزاد ہیں ریاست کی قوائد و زوابط اور قوانین کی حدود کے اندر نکل و حرکت حق انتخاب اور وہ سبھی حقوق ہمیں حاصل ہیں جو کسی بھی آزاد ریاست کے شہری کا حق سمجھے جاتے ہیں ان احساسات کی کیا قدر و قیمت ہیں سامین یہ پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے قیام پاکستان کی جدوجہر میں حصہ لیا یا جو کشمیر اور فلسطین کے مسلمان کو قیمت ادا کر رہی ہیں اور جن کی جدوجہر بستو جاری ہے جنہیں وہ سہولتیں حاصل نہیں کہ ایک آزاد ریاست کا شہری جن کا لطف اٹھا سکتا ہے صرف یہ اعتمادی کیا کم ہے کہ ہمیں آزاد اور خنمکتار ریاست کا شہری ہونے کا تحفظ حاصل ہے اس احساس کی قدر و قیمت ان سے پوچھیں جنہیں یہ مجسر نہیں مثلاً کشمیر کے شہریوں سے اور مقبوض ہے فلسطین کے شہریوں سے عزیز سامین ہمارے لیے آج کا دن شکر کا مقام بھی ہے کہ پاکستان نے اپنے قیام کی ساتھ دہائیوں کے اندر معاشی سائنسی دفاعی اور سنتی شعبوں میں نمائع کامجابیہ حاصل کی اور مستقبل کے امکانات مزید روشن ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکچین اقتصادی رہداری کا بین اقوامی منصوبہ اس سلسلے میں نمائع طور پر قابل ذکر ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جیوگرافیائی محلو وقوع اور بحری وسائل کی بنیاد پر اس ریاست کو اس ملک کو مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کے پل کا مقام عطا کرنے جا رہا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ درست سمت کے جانب ایسی شروعات ہیں جن کی اہمیت اور افادیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی دفاعی قابلیت بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اس شعبے میں وطن عزیز جو سلائتیں اور مارتیں حاصل کر چکا ہے ان کے بھروسے پر بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی سلامتی خود مختاری اور آزادی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مضبوط دفاعی قوت کسی بھی ریاست کے استقام کی سامن سمجھ جاتی ہیں اور موجودہ دور کے بہت سے ایسے حقائق ہیں کہ کتنے ہی ممالک صرف اس لیے انتشاہ سے دوچار ہوئے کہ وہ داخلی اور خارجی ریشہ دوانیوں سے موسیر طور پر اپنا دفاع نہ کر پائے ان حالات میں پاکستان کی نقابل تزخیر دفاعی قوت ملک موشی استقام کی ایک ایسی بنیاد ہے جس سے انکار ممکن نہیں یومی آزادی شہریوں کے لیے اپنے کردار اور عمل کے حساب اور اعتصاب کا دن بھی ہے اس دن ہمیں اہد و پیمان وہ اہد و پیمان ضرور تازہ کرنا ہوں گے جو ایک شہری اپنے ریاست کے ساتھ کرتا ہے آئیے اس یومی آزادی پر اہد کریں کہ بانیانی پاکستان کے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کریں گے بلکہ سماجی انصاف صحت روزگار امن بھائیچاری پر مشتمل جہموری معاشری کے قیام کے لیے جدوجہ جاری رکھیں گے اور الزام تراشی کی بجائے جمہوری روایات کو فروغ دیں گے ماضی کی رنجشوں کو بھولانا ہم سب کا میرا اور آپ اور بحیثیت ایک قوم بھولانا بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے وسط قلبی سب سے لازمی شرط ہے تمام تک اختلافات کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی بن کر ہم آزادی کے بنیادی تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں آخر میں میں صرف یہی کہوں گی کہ ہم میں سے ہر فرد کو خود سے اور اس ریاست سے یہ اہد بھی کرنا ہوگا کہ ہم اپنے دائرہ عمل میں قادی اعظم کے ان ذریعی اصولوں مثلا اتحاد ایمان اور تنظیم کے اصولوں پر پوری طرح عمل کریں چودہ آگست کے دن یہ بھی تقاضی کرتا ہے کہ ہم اپنے لئے ہر معاملے میں خود انساری کا راستہ اختیار کریں کیونکہ خود انساری ہی افراد اور اقوام کو اپنے اپنے وسائل پر بھروسہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے اس راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے لیکن مشکلات سے گزر کر جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا نیم البدل کوئی نہیں کیونکہ یہ قوم اپنے ماضی کو بڑے اچھے انداز میں زندہ اور جاوید رکھتی ہے یہ وہ قوم ہیں جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کا بھی فتوحات حاصل کی اپنے ماضی کو کبھی بھی فرموش نہیں کرے گی آج ہمیں دوسری قوموں کی ترقی پر حیرانگی تو ہوتی ہے نیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ اقوام ترقی کی ان منازل پر کیسے پہنچیں مثلا میں ایک زمپندو چین اور چائنا چین اور جپان ترقی کی جن منازل سے ہم کنار ہوئے ان کے پسے پردہ ان کی بے مثل محنت و مشکت ہے جس نے ان کی تقدیر کو ہندیروں کی روشنیوں سے منور کیا ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے آپ کو آج کا دن بہت مبارک ہو پاکستان کی ترقی و کامیابی کے لیے تعمیری سوچ مصبت کردار ملکی ترقی اور بقا کے لیے دن رات محنت کر کے اسے دنیا کے صفے اول کی ممالک میں کھڑا کرنے کی ذمہ داری میرے اور آپ پر بھی ہے وطن عزیز کے نوجوان اور طلبہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے ذریع اصولوں کو اپنا کر قومی سطح پر جذبہ حب الوطنی کو فروغ دیں یوم آزادی کا تقاضہ ہے کہ ملک کو پرامن اور تمام طبقات کے حقوق کا محافظ بنانے کے لیے عقلیتوں کو مساوی حقوق دے کر امتیازی قوانین کو ختم کیا جائے جمہوریت ہی پرامن اور ترقی یافتہ ممالک کی زمانت ہیں شکریہ اب میں اس تقریب کے دوسرے سپیکر کو دعوت دینا چاہوں گی جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے شعبہ تاریخ کی سینئر فیکلٹی میمبر ہے تعلیمی حلقوں اور میڈیا کی جانیمانی شخصیت ہیں میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر عبدال باسد مجاہد کو وہ آئے آئیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں معزز کالیگز عزیز بچوں اور محترم خواتین اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدن نکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اگر میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤگے تو میں ضرور بل ضرور ان میں اضافہ کروں اور اگر میری نعمتوں کا کفران کروگے کفران نعمت کروگے تو پھر میری سزا بہت سخت ہے آج کے دن ہمیں اس نعمت عزمہ کا شکر ادا کرنا ہے اور شکر کس طرح ادا کرنا ہے محض زبان سے نہیں بلکہ اپنی اپنی کپیسٹی میں اپنے کردار سے اپنے ایٹیٹیوٹ سے کرنا ہے یہ ملک ہمیں بابا قوم کی قیادت میں بے شمار ان بے نام بچوں نے نیزے کی انیوں پر چڑھ کر شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے ہماری باعثمت خواتین نے اپنی قربانیاں دے کر اور بے شمار ہمارے بھائیوں بزرگوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے تب جا کر یہ آزادی ہمیں ملی ہے قائد اعظم کو جو بہت خوبصورت ایک ٹریبیوٹ ہے جو کہ جناہ پاکستان میں سٹینلی والپٹ نے دیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فیو انڈیویجولز سیگنیفیکنٹلی آلتھر دی کورس آلتھر ہسٹری فیو آلتھر ستیل موڈیفائی دی وولڈ میپ ہرلی اینیون جناہ ڈیڈ آل تھری آج کے اس یوم تجدید اہد کے موقع پر میں قائد اعظم کی تین مارکت الارا اس تاریخ کو تاریخ کے دھارے کو بدل دینے والی تقاریر کے ذکر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج ہمیں قائد اعظم کی روح کو جواب دینا ہے انڈویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی سب سے پہلے جس تقریر کا ذکر کروں گا وہ آج لاہور میں جو اقبال پارک میں جہاں پر مینار پاکستان عظمتوں کے ساتھ استادہ ہے وہاں پر تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جب پاکستان کی منزل کا تائین کیا گیا اس وقت قائد اعظم نے اپنی زندگی کی ایک طویل تقریر کی ہے ورنہ قائد اعظم اختصار کے قائل تھے اور اس کا جو جسٹ ہے اس کے جو کرکس ہیں وہ کیا ہیں آپ نے دو قومی نظریہ کا کیس بہت ہی لوجیکلی پریزنٹ کیا پلیڈ کیا اور آپ نے کہا کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں ہیں اور دو قومیں کونسی ہیں ایک مسلمان ہیں اور دوسرے ہندو آپ نے یہ بات کہی کہ یہ ہزار سال اکٹھے رہنے کے باوصف نہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں نہ ایک دوسرے سے نکاح کا رشتہ استوار کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ یہ اس طرح مختلف ہیں کہ یہ ان کے ہیروز ایک کے ہیرو دوسرے کے ولن ہیں اور دوسرے کے ولن پہلے کے ہیرو ہیں اور پھر آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی اور ہنگریز کو جانے سے پہلے اس کو تقسیم کرنا ہوگا اور ہمیں یعنی ہندوستان متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ ہوم لینڈ دیا جائے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انیس سو چالیس میں منزل کا واضح تعین اور میں سات سال کے عرصے میں اس کا حصول ممکن بنا سے کمی ہوتی ہے وہ یوں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے بلکہ اقبال نے کہا ہے کہ نغم بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے جب بات ہو تحریک پاکستان کی جب بات ہو ہمارے اسلاف کی تو پھر تو بہت ساری باتیں آنکھوں میں سامنے ایسے تصویر کی طرح اُبھرنے لگتی ہیں میں آتا ہوں کہ قائد آزم کا اب ویجن کیا تھا اس ویجن کو اگر ہم قائد آزم کی دو تکاریر کی روشنی میں ان کو ملا کر دیکھ لیں تو بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کلیارٹی کے ساتھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا پاکستان بابا قوم کے ذہن میں تھا گیارہ آگست انیس سو سنت آلیس کانسٹیچوئٹ اسمبلی آف پاکستان سے قائد آزم کا ایک بہت ہی خوبصورت خطاب ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ اب وہ بلوچ نہیں ہیں وہ پشتون نہیں ہیں وہ پنجابی نہیں ہیں وہ سندھی نہیں ہیں بلکہ اب وہ کیا ہیں پاکستانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مذہبی رواداری کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آج سے آپ لوگ اپنی مساجد کے اندر مندروں کے پھر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو تو جو بسارت ہوتی ہے جو بصیرت ہوتی ہے جو فور سائٹڈ نیس ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے قائد آزم کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر نیپوٹیزم نہ ہو فیورٹیزم نہ ہو اقربہ پروری نہ ہو میریٹوکریسی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بلیک مارکٹنگ نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اس ملک کے شایان شان نہ ہو اب آتے ہیں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں قائد آزم جب ٹرانسفر آف پار ہو رہی ہے چودہ آگست انیس سو سنت آلیس کو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں پر موجود ہے قائد آزم بھی موجود ہیں اور دنیا کی تاریخ وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے اس نقشے پر ایک نیا خوبصورت ملک ابرنے جا رہا ہے اس موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اپنے خوبصے باطن کی وجہ سے اپنی سازشوں کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ کریئٹ کر چکا ہے کشمیر جو ریڈ کلیف ایوارڈ تھا اس کے نتیجے میں ایک غیر ضروری راستہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی وجہ سے ملا گرد آسپور کی تحصیل اور پھر یہ کشمیر کا مسئلہ آج تک لٹک رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قائد اعظم اس ساری بات سے جو جب ایسا پاکستان ملا جس میں جو کٹا پٹا تھا تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے میوٹی لیٹڈ پاکستان دیا گیا ہے اور اس سارے بیک ڈراؤپ میں اب پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقریر کے لیے اٹھتا ہے اور بڑا باشن دینے کی کوشش کرتا ہے بڑی نصیت کرتا ہے اور کہتا ہے قائد اعظم کو مخاطب کر کے اور پوری قوم ظاہر ہے اس وقت براڈ کتنی تھی وہ اللہ پر تذکن کتنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حصیت سے انہیں اس بات کا احساس تھا اور وہ اس ملک کے اس قوم کے بابا قوم تھے وہ اسے صرف نظر بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کلیرٹی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہمیں ٹولرنس کے لیے کسی اکبر دی گریٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹولرنس کا درس ہمیں چودہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں یہ میں نے آپ کو نومائندہ تقاریر کا جسٹ آپ کے سامنے آج کے اس یوم تجدید احد کے دن پیش کیا ہے ہم سب کو یہ دیکھنا ہے ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کیا دیا پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے پاکستان نے ہمیں نام دیا ہے پاکستان نے ہمیں فخر کے بہت ہی خوبصورت انداز میں بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کو انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور بلکل یہ بات ٹھیک گئی ہے کہ آج کا دن تجدید احد کا دن ہے کہ ہم بہیسیت پاکستانی ہر شخص انفرادی طور پر اپنی اپنی ذمہ داری کو مکمل طور سے نبھائے گا اور اس وطن کو عظیم تر بنانے کی کوشش کرے گا وطن کے جان سار ہیں وطن کے کام آئیں گے ہم اس دیز کو ایک روز آسمان بنائیں گے انشاءاللہ اب ہم ووٹ آف تھنکس کے لئے گزارش کروں گی ڈی جی آر ایس ملک تکیر اس ملک پر کی ہم شکر گزار رہے ہیں ابھی ڈاکٹر باسد مجائز صاحب قائد آزم محمد علی جناہ کا ذکر فرما رہے تھے جنہوں نے ہمیں یونٹی کا درست دیا کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں ہمارے مختلف مذاہب ہمارے مختلف کریڈز ہمارے مختلف اتنیسٹیز ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم شکر گزار رہے ہیں قائد آزم کے جنہوں نے ہمیں فیت کا درست دیا کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اگر آپ نے دنیا بھر کے ملکوں کا مقابلہ کرنا ہے ایک قوم کے اندر جو فیت ہوتا ہے اس کا اظہار کریں ہم شکر گزار ہیں قائد آزم کے جنہوں نے ہمیں بسپلن کا مظاہرہ کرنے کا دست دیا اور شاید یہ تین چیزیں ہی اگر ہماری قوم اور ہم سیکھ جائیں تو ہم ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وائش چانسلر صاحب کا جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ظاہرہ یہ سالانہ روایت ہے وہ خود بھی شریک ہیں اس محفل میں اور تمام احباب بھی یہاں پہ شریک ہیں اور یہ اس بات کو یعنی اتجید احد کا جو ذکر کرتے ہیں ہم ہر سال کچھ احد کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے سال میں کیا کرنا ہے تو شکریہ سر آپ نے اس محفل کو سجانے میں ڈپارٹمنٹ کی اور ڈی ایس اے ان کی مدد کی اور ان کو احکامات دیئے ہم شکر گزار ہیں فیکلٹی آف سوشل سائنسز جن کے تحت یہ سیمینار ہو رہا ہے ہسٹری دیپارٹمنٹ اور ان کے جو کولیگز ہیں ان کے شکر گزار ہیں دین صاحب اور ان کے تمام جو فیکلٹی ہے جتنی اوپن یونیورسٹی کی وہ تشریف لائے یہاں پہ ہم شکر گزار ہیں رجیسار صاحب کے اور ان کے جتنے یہاں پہ آفیسز ہمارے موجود ہیں کہ وہ تشریف لائے ہمارے ایمپلائیز کے نمائندگان بھی اور ان کے کثیر تعداد موجود ہے ان کا بھی شکریہ کہ اس محفل کو انہوں نے رونک بخشی کالونی کے خصوصاً بچے باقی دوست بھی موجود ہیں بچوں یہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یقیناً اس محفل کو چار چاند لگا دی ہیں رونک ہو گئی ایک صرف چونکہ ریجنل سرفسز کی نمائندگی بھی یہاں پہ ہے صرف یہ گزارش ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے پورے پاکستان کے ریجنل آفیسز مختلف تقریبات کر رہے ہیں آج ان کی کلمینیشن ہے تو وہ ڈیریکٹر سوڈ آفیز قاظم شاہ صاحب بھی ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں تو یہ ہم نے پورے پاکستان میں پورا ویک جشن آزادی کے نام کیا اور اس کی پکچرز اور اس کی ایکٹیوٹی ہمارے پیجز پر شیئر بھی ہو رہی ہیں آخر میں میں ڈیپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا بہت ہے وہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ اور داریکٹریٹ آف سٹوڈنٹ ایڈوائزری اینڈ کانسل کے کانسلنگ کے تابند سے کیا جا رہا ہے اب مزید وقت ضائع کیے بغیر میں درخواست گزار ہوں شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر ناصیر محمود کی ایوڈائس پہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے ہمیں سب سے پہلے تو جی ہم سب کو سیونٹی سیونٹھ ہیئر ہماری برڈ ہے جی ہم سیونٹی سیونٹی سیونٹھ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب سیونٹی ایتھ یئر میں داخل ہونے لگے ہیں قوموں کی تاریخ میں شاید یہ بہت لمبا وقت نہیں ہوتا قوموں کی تکمیل میں لیکن یہ اب اتنا وقت ضرور ہمیں ہو گیا ہے کہ اس کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اور اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں پہنچ نہ کہاں ہے ہمارا مستقبل کس طرح کا ہوگا سوش پہ بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھئے کوئنسیڈنس ہے کہ اس سال پاکستان کے تقریب ستتر سال مکمل ہو گئے اور یونیورسٹی کے پچاس سال مکمل ہو گئے ان دونوں چیزوں کے لئے میں آپ کو مبارک بات پیش کر چاہیے اس دن ہمیں ضرور جی ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے آزادی صرف ان لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی قدر جن کو یہ نہیں میسر ہوتی وہ انسان ہو چرند ہو پرند ہو کوئی بھی ہو جن کے پاس آزادی کی نعمت نہیں ہے یہ وہ قدر اس کی سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے میں اپنی مال جان عزت دولت سب کچھ قربان کیا گی وہ چیزیں جو ہم نے پڑھ رکھی ہیں کتابوں میں ان کی گریویٹی کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا کبھی بھی جو اس میں سے گزر کے یہاں آئے تھے ہمارے بہت سے خاندان جو اس پروسس کے اندر اس دنیا سے گزر گئے ہمارے بہت سے خاندان جو وہاں سے ادھر ہجرت کر کے آئے اور پھر آ کے زیرو سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ان مسائب میں ان تمام لوگوں کا کرز ہم ادا نہیں کر سکتے جی اور ازادی کے بعد پھر وہ تمام لوگ جنہوں تھے رینجرز تھے سیول تھے سیولین تھے ہمارے جنہوں نے اپنی زندگی سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس سب سے پیاری چیز اس کی زندگی ہے اگر کوئی آپ کے سکون کی خاطر اپنی زندگی خرچ کر دیتا ہے تو اس سے زیادہ ہوا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سو ہم ان تمام لوگوں کے بھی بہت مشکور ہیں جی اور جو لوگ آج اس دور میں ہم جیسے زندہ ہیں ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں جی آزادی جو ہے اب دیکھئے کہ کیوں حاصل کی تھی میں آپ کے پاس آنا تھا اس لیے میں باتوں کو کچھ پڑتا اور سوچ تھوڑا بہت ہم آج بھی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں ریلوے کا نظام بہت اچھا تھا انگریز کے زمانے میں اس ملک میں جس جگہ تک سڑکیں بنا دی گئیں وہ شاید اس کے بعد ہم ان کو دوبارہ سے ریوائیو بھی نہیں کر سکے انگریز اور ہندوستان ہندوستانی کے درمیان فرق کرتا تھا لیکن اس کے دور میں ہندوستانیوں کے درمیان آپس میں تو فرق نہیں کیا جاتا تھا انصاف کا نظام شاید ہم آج سے زیادہ ہمیں ٹرسٹیبل لگتا تھا ان چیزوں کے لیے انفرسٹرکچر بنانے کے لیے یہ چیزیں زندگی کی ضرورت ہیں لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے ان کے لیے ملک نہیں بنایا تھا یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم آزادی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں ہمیں یہ اختیار ہو کہ ہم یہ خود تہہ کریں کہ ہماری اگلی نسل کا مستقبل کس طرح کا ہوگا ہم نے یہ اس لیے لیا تھا کہ ہم اپنی مذہبی اور ثقافتی روایات جو ہیں ان کو فالو کر سکیں ان کی تقلید کر سکیں ہم نے یہ اس لیے لیا تھا کہ میں یہ خود تہہ کروں گا ایز تعلیمی ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں کو کل کے لیے کون سی تعلیم دینی چاہیے ان کو کیا پڑھایا جائے کس طرح سے پڑھایا جائے کس طرح کے لوگ مجھے آنے والے دنوں میں ضرورت ہیں یہ تمام باتیں اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جس کے لیے یہ ملک لیا تھا ان چیزوں کا تعلق مادیات سے کم ہے اور نظریات سے زیادہ ہے ہم نے یہ کس حد تک کیا اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے جو آج میری طرح کے جگوں پہ آپ کی طرح کی جگوں باتیں میں ریپیٹ نہیں کرتا ان میں سے کوئی ایک بھی اس درجے میں نہیں ہوتی جس درجے میں ہونی چاہیے یہاں سے آپ اپنے اور ہمیں اپنے کامیابی یا ناکامی کا اندازہ کرنے میں بہت سارا وقت نہیں لگتا جتنی باتیں یہ فرما رہے تھے اور میں ہر ایک بات بے سوچا تھا کہ یہ تو نہیں ہے اگر ہے بھی تو کم از کم اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں ہونی چاہیے تھی ہمیں ہمارے غلط فیصلوں نے ہماری کم اقلی نے ستر سال میں اس جگہ کھڑا کر دیا کہ اب ہمارے پاس علاوہ یہاں سے آگے بڑھنے یا اپنی ہستی کو ختم ہو جانے تک دیکھنے میں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس ڈگر پہ چلتے جائیں اور اس دنیا سے مٹ جائیں اور ہمارے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی سمت کو درست کر لیں اور آج کم از کم وہ فیصلے کریں جو آنے والے سالوں میں ہمارے لئے فائدہ من دوں جب سے میں بڑا ہوں جی ہمیشہ یہ سنتا آیا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے یہ گزر جائے گا کل آسانی ہو جائے گی اور پھر ایک اور حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے پچھلوں نے بہت غلط کر دیا تھا اب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بیڑا اٹھا لیا اور وہی لوگ بار بار آتے ہیں جو ایک دفعہ وعدہ کر آتا ہے دوسری دفعہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر وہی آتا ہے اور پچھلی باتیں بھول کے پھر نہ سوچتی ہے نہ نکلتی ہے اسی کی تلاش میں سارا فوکس ہے ہم اس discussion کو میں بہت نہیں آگے چلاتا لیکن ایک بات ارض کرتا ہوں کہ crisis میں opportunity ہوتی ہے قوم میں بنتی ہی crisis میں آسود کی میں کبھی کوئی قوم نہیں بنی اور جس نے طرح کے crisis سے ہم گزر رہے ہیں آج ذاتی حیثیت میں بھی اور قوم کی حیثیت میں بھی دنیا کے نقشے پہ بھی تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اور کوئی دکت آنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اپنے لیے درست فیصلے خود کر لیں سو اس opportunity کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے آزادی جن کے پاس نہیں آسکی جو مشکل میں رہے اور سٹرگل کرتے رہے آپ کے سامنے ہیں کشمیر ہے فلسطین ہے کیا مسئلہ ہے روٹی ملتی ہے کشمیریوں کو بھی کھانا مانا ملتا ہوگا روزگار بھی ملتا ہے بچے بھی پڑھتے ہیں کیا مشکل ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ چلتے جائیں جیسے چل رہے ہیں اور فلسطینیوں کے لئے بھی کتنا مشکل ہے ایک فکرہ ایک آسانی ہے ہم ان کی قبول کرتے ہیں ان کی برتری کو اسرائیل کو ان کا حصہ بن جاتے ہیں تو معاشی طور پر تو شاید اسرائیل فلسطین سے بہت خودمختاری کس چیز کا نام ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ بات ذہن کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں سونے کے نوالے کھاؤں گا لیکن مرضی میری نہیں ہوگی میرے فیصلے کوئی اور کرے گا اور مجھے بشک روز رات کو سونے کہ نوالے دے گا میں اس میں نہیں رہ سکتا میرے پاس گھر میں ایک دوست کام کرتے ہمارے گھر ہمارے گھر میں رہتا ہے بڑی آسودگی ہے اس کو ہر وقت ایک تھنڈے سے محول میں رہتا ہے کھانا جو ہم کھاتے ہیں اسی طرح کا کھاتا اپنے گھر چلا جائے وہ نہیں ملے گا لیکن جس دن بھی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی تو اس کی پہلی جو فرمائش ہے سر میں دس دن گھر نہ چلا جوں اور گھر کہاں گل گت کے دوسرے کونے میں جہاں پہنچنے میں تین دن لگتے ہیں اور جہاں سے آنے میں بھی تین دن لگتے ہیں اور وہاں جا کے بھی علاوہ مشکل کے اور کچھ نہیں ہے لیکن وہ جو خوشی کے دن وہ وہاں گزار لیتا ہے نا وہ میرے پاس نہیں گزار تا حالانکہ میں جتنی مرضی بھی اس سے پیار محبت سے رہوں ازادی جی اس چیز کا نام میرے نزدیک سو آپ کے سامنا ہی ہے یہ ارشد ندیم والا جو گولڈ میڈل ہم نے جیتا امریکہ کے ایثلیٹس نے ستر گولڈ میڈل جیتے ہیں چائنا نے بھی اتنی اور ان کے جو گولڈ میڈل اسٹ واپس ان کے ملکوں میں گئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ائرپورٹ پہ کو ریسیو بھی کرنے آیا ہوگا ہمیں یہ کیوں اتنی قدر و منزلت والا لگتا ہے ہمیں یہ اس لئے اہم لگتا ہے کہ اس نے تمام آرڈز کے اگینسٹ کوئی بھی چیز موافق نہیں تھی نہ گورنمنٹ کی سپورٹ تھی نہ اپنے پاس پیسے تھے نہ وہ پرواہ کیے بغیر صرف اندر سے ارج تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے اس کو نہ آکے کوئی کہتا تھا نہ کوئی مجبور کرتا تھا یہ جو افرٹ ارج ہے نا جی انسان کی یہ اس کو آگے بڑھاتی ہے اس کی اپنی کمیٹمنٹ اپنے ساتھ وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے سہولتیں اس میں آسانی پیدا کرتی ہیں نہ ہوں تو روک نہیں سکتی ہم جتنی بھی شکایات رکھتے ہیں جو ابھی دوست نے انرنیٹ پر بھی کہا نا کہ سوچئے کہ ہم نے کیا دیا مجھے اس ملک کے نہیں کرنا مثلا میں اس ادارے میں آتا ہوں نا جی تو روز آتا ہوں تنہا لیتا ہوں اس تنہا کے بدلے میں کام کرتا ہوں اور پڑھانا لکھنا میرا شوق تھا جس کو پورا کرتا ہوں اگر میں کسی دن آکے تو آپ سے یہ کہنا شروع کروں کہ دیکھیں جی میں نے تو اس ادارے کے لئے بڑی محنت کی ہے میں صبح سے شام تک مر جاتا ہوں ادارے نے مجھے کیا دیا ادارے نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنا شوق پورا کرتے ہیں اور اس کا معافضہ لیتے ہیں اور اس ادارے کے نام کی وجہ سے باہر لوگ میری عزت کرتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں اگر میں اپنے اوپر سے یہ ہٹا دوں اور کہیں بھی چلا جاؤں تو مجھے کوئی نہیں پوچھنے لگا مجھے لوگ اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس ادارے کا کام کرتا ہوں یہ جو سوچ ہے اپنی ترقی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اگر یہ سوچنا ہے کہ مجھے ملتا کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت ملتا ہے میں کرتا کیا ہوں دیتا کیا ہوں اگر اس کی طرف بھی تھوڑی سے دھیان ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی حکومت کی طرف یا کسی اور طرف دیکھنا ہے ہم خودی ترقی کے راستے پر چل پڑیں ہماری سمت خود ٹھیک ہو جائے گی اور دنیا میں ہمارے کرنے سے نہیں اللہ تعالی کا نظام ہے کہ کسی کو اروج اور کچھ عرصے کے بعد پھر زوال اور پھر اروج اور پوری دنیا کی قومیں اسی طرح سے چلتی آئی ہے ہم اپنے زوال پذیر ہیں تمام اسلامی دنیا جتنی بھی ہے لیکن آنے والا دن جو ہیں آج کے جو آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں اگلا زمانہ اب ویسٹ کا نہیں ہے ایسٹ کا روج ہے مشرق کا روج ہے اور ہم اس کا پارٹ ہیں بے شک ہم بہت کمزور حصہ ہیں اس کا لیکن ہم اس کا پارٹ ہے اب ترقی اور ثقافت کی بلندی اور اس طرح کی تمام جو چیزیں منسلک ہیں اس دنیا کے اس حصے کی طرف آنے والی ہیں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں ایسے قوم شیر شیور دیکھیں مجھے کبھی نہیں یاد آتے آج صبح اٹھ کے میں جب ادھر آنا تھا تو میں نے کچھ سوچا آج کوئی شیر پڑھنا ہے تو جو شیر علامہ اقبال کا یہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو دیکھ یہ بہت سال پہلے علامہ اقبال نے کہا اور اس کا وقت کوئی سو سال گزرنے کے بعد ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ ہماری اپرچونیٹی ہے اس کے لئے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے اور تیار کرنا بھی اس طرح سے خود بخود ہمیں دیکھ شروع کر لیں گے جی میں آخر میں بہت مشکور ہوں جی کاظم شاہ صاحب کا ہسٹری دپارٹمنٹ پورا آپ کا پورا دپارٹمنٹ جو ہے یہ لوگ جنہوں نے اس تقریب کا ہر سال یہ تمام کرتے ہیں جی اور بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں ڈاکٹر بچے اور تمام شرقہ آپ سب کی آمد سے اس تقریب کی رونک ہے آپ کی آمد کی وجہ سے یہ تقریب ہے آپ سب کے بہت مشکور ہیں اور مل کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ میرے ان بچوں تک یہ پیغام پہنچے کہ اس جیز کی اہمیت کیا ہے بہت شکریہ جی اللہ تعالی میں اپنے حفظ امان میں رکھ موسیقی